موسیقی 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 مولوی نواز شریف اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ انہوں نے کہا یہ ازیاء الحق کی سیاست ہے ازیاء الحق نے امیر المومنین صاحب کو پیدا کیا تھا جنہوں نے پھر پندرونی اس ترمیم کے اندر اپنے آپ کو امیر المومنین بنانے کی کوشش بھی کی تھی یہ مولوی اس لئے کہہ رہے ہیں اس لئے کہ جو پی ایم ایل این ہے اس کا ورڈ بینک ہسٹوریکلی وہ جماعت کا توڑتی ہے جو فردر رائٹ پارٹیز ہیں ان کا ورڈ بینک وہ توڑ لیتی ہیں پی 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 کی سپورٹ جو ہے وہ ان کے علاقوں میں ویسے بھی نہیں ہیں اور وہ پی پی خلاف بول بول کے ان کی سیاست طول پاتی ہے لیکن مولوی نواز شریف یہ کہنے کا مقصد کیا ہے زداری صاحب اگر ایک ایسی نیشن سے بات کر رہے ہیں جو کہ اکثریت جو ہے اس کو ملائیت پسند نہیں ہے یا ان کو یہ چیز ایک نیگیٹیف ٹرم لگتا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہوتی لیکن آپ کسی بھی سروے کو دیکھ لیں ہر سروے کے اندر اسلامیک اسلامیک فنڈمنٹلزم تو نہیں لیکن اسلامیک رجان کی سیاست اسلامیک رجان کے قوانین جو ہیں وہ پاکستانیوں کو بے انتہا پسند ہے تو یہ سپیچ کس کے لیے تھی یہ مولوی صاحب ہیں ٹھیک ہے وہ کنزرویٹیب لی انکلائنڈ ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں لیکن ان کو پھر برائے راست اردو کے اندر سپیچ دیتے ہوئے یہ کہنا کیا کہہ رہے ہیں آپ کس کو اپیل کر رہے ہیں کیا زدادی صاحب واقعی میں سمجھتے ہیں کہ لبرلز آج بھی پاکستان میں جاگے ہوئے ہیں آج بھی ووٹ بینک جو ہے چلیں جماعت اسلامی کا تو نہیں ہے لیکن کیا نواز شریف صاحب کا بھی نہیں ہے وہ تو کافی ڈھکے چھپے مول بھی ہیں اگر ہیں بھی اگلی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں مچھروں کی خاطر آپ جیل چھوڑ گئے اور آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں جنرل اور سپائیوں کی میں عزت کرتا ہوں اور جنرلوں کی میں نہیں کرتا تو آپ کس کی سوچ رکھتے ہیں آپ کے میں اور مولا عمر کی سوچ میں فرق کیا ہے تو خدا کا واسطہ ہے انسٹیوشنز کے خلاف مت بولو ان کو توڑنے کی باتیں مت کرو یہ ایکشن ایرنگ کا پہلی تقریر اگر آپ سمجھیں اوپوزیشن کی طرف سے تو آتی رہتی ہیں لیکن اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک دہشتگرد تنظیم کے سربراہ کے ساتھ اوپوزیشن لیڈر کو جوڑ دے اور جوڑتے جوڑتے فوج کو بھی سیاسی دنگل میں لے آئے سیاسی مدان میں لے آئے اور لاتے وے یہ کہے کہ آپ ہیں خلاف جنرلز کے اور آپ جوانوں کی طرف سے ایک آپ جوانوں کے ساتھ لے رہے ہیں فوج کے خلاف کھڑیں فوج کی جنرل سے خلاف کھڑیں کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے آگے زردائی صاحب نے بولا نہیں لیکن اگر میں کہنا چاہوں تو چودری نسان نے جو ایک عجیب سی سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ جی فوج کا کام ہے اسلام اور فوج کا کام ہے اسلام کو پرٹیکٹ کرنا تو کرنل سکو اسی طرح کی چیز ہوتی ہے کہ 1979 کے بعد جو ہمارے جونئر آفیسرز ہیں ان جونئر آفیسرز کی اسلامیک انکلکیشن ہوئی ہے ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ جی بھارت تو ہے ہی دشمن وہ تو ہیں ہی کافر لیکن یہ باقی سارے بھی کافر ہیں اور آپ کا پین اسلامیک ویو ہونی چاہیے تو یہ جب اب سرونگ آفیسرز میجرز بنیں کرنلز بنیں لہٰذا ان کے اوپر جو لوگ ہیں ان کی تھوڑی دیفرنٹ ویوز ہیں اور ان لوگوں کی ویوز جو ہیں وہ تھوڑی کنزرویٹیو ہیں اب اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے ایک سیاسی جماعت کو یا پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے ایک دوسری سیاسی جماعت کو جو جنرلز کے ساتھ ہے یہ this can't be healthy for the country یہ healthy بات نہیں ہو سکتی اور اتنا فوج کو بھی سیاست کے اندر ایک پون کی طرح استعمال کرنا فرضی کی طرح تو کافی دفعہ استعمال ہوئی ہے یا اپنے آپ کو استعمال کیا ہے لیکن ایک پون ایک پیادہ کی طرح استعمال ہونا ایک پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے اور پھر پی ایم ایل این کی طرف سے یہ تھوڑی عجیب سی بات ہے اور یہ میرے خیال میں یہ electioneering جو ہے اس کی مہم بقاعدہ آج سے اب آپ بہت وائٹل باتیں سنیں گے اور اب جو ہے یہ elections کے اندر چاہے یہ ڈیر سال لگے چاہے اس میں 8-10 مہینے لگے لیکن اب یہ tone جو ہے یہ میرے خیال سے برقرار رہے گی اگلی statement سنتے ہیں ساسی آدھاکاروں کو کہتا ہوں اور ان کے سیٹھوں کو کہتا ہوں کہ انڈیا میں بیجلی نہیں جاتی آج میں آپ کو بتا دوں کہ لنڈن میں بھی پاور شورٹیج ہے مگر بی بی سی پہ وہ خبر نہیں آتی sorry but that is not true یہ بات صحیح نہیں ہے یہ صدر صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیتی لنڈن میں پاور شورٹیج اس طرح ہیں اس کے جیپان کے اندر نیوکلئر ریاکٹرز جب تباہ ہو گئے تو انگریز سوچ رہے ہیں کہ اگلے بیس سال کے اندر ہمیں نیوکلئر ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اوپر نہیں ریلائے کرنا لہٰذا ہم کلین کول پاور ٹیکنالوجی یوز کریں گے لہٰذا ہماری شاید شورٹ ٹرم شورٹیج ہو جائے کیونکہ ہم نیوکلئر پاور کو جانبوچ کے کم استعمال کیا کریں گے ان کا شورٹیج کا مطلب یہ دس سال بعد جا کے تھوڑی سی شورٹیج ہو جائے گی ابھی سے پلان کر لو شورٹیج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بارہ گھنٹے بگلی جاری ہے چودہ گھنٹے بگلی جاری ہے سٹریٹس کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ بڑی بات بھارت کے اندر بھی اگر لوڈ شیڈنگ ہے اور شورٹیج ہے تو اس حد تک بالکل نہیں ہے اور اگر ہوتی بھی تو وہاں کے میڈیا اور ہمارے میڈیا جہاں پہ پریزنٹ صاحب کا اشارہ یہ تھا کہ وہ لوگ ملک کے قومی بہتر مفاد میں یہ چیزیں چھپاتے ہیں اور وہ اپنی ورلڈ ویو کو بہتر کرنے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے بی بی سی جو ہے وہ انٹرنل ریپورٹنگ سب سے سٹرکٹ خود کرتا ہے آپ کو دلچسپی بھی نہیں ہوتی بی بی سی کے معاملات کی انٹرنل معاملات کی لیکن وہ پھر بھی بتا رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل ایک جنرلیسٹک لائن فالو کرتا ہے انڈیا کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہنا ہے کہ جی لندن میں بھی پاہر شورٹسز ہیں وہ غیور قوم میں اس لیے نہیں دکھاتے that is not true اس بات کو آپ آگے نہیں بھیجنا چاہیے اگلی سٹیٹمنٹ سنتے ہیں اور زرداری تمہاری بڑی بھول ہے کہ تمہاری ایک ناپاک سازش کامیاب ہو جائے گی اس کو ہم دفن کریں گے نوڈیرو میں زرداری اس کا جواب دو یہ قوم پوچھ رہا چاہتی ہے کہ تم پاکستان کے ساتھ ہو یا پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہو یا پاکستان کے مخالفوں کے ساتھ ہو اوزرداری یہ شہباز شریف صاحب کا یہ شہباز شریف صاحب کا خیال تھا جواب تھا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی سپیچ کا آپ پاکستان کے ساتھ ہو یا دشمنوں کے ساتھ ہو شہباز شریف صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ وہ دشمن کس کو کہتے ہیں غیار تو امریکہ کو کہتے رہتے ہیں ان کے خیال میں طالبان دشمن ہیں یا ووٹ بینک ہیں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے نظیر ناجی صاحب سینئر آنلسٹ ہیں رائٹر ہیں ان سے بات کریں گے زداری صاحب کی سپیچ کے حوالے سے اور وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں پی ایم ایل این چودری نصار صاحب نے کیا عجیب سی بات کی لیکن جاتے جاتے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں زداری صاحب نے میں نقل اتاننے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کیا کیا یہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سی او ڈی سی او ڈی سی او ڈی آپ تو بے نظیر بھوٹو کی قبر کا ٹرائل کروا رہے ہیں